ہذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا جامعات الرشید کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کی تعلیمات کو سمونے اور ایسے رجالِ کار تیار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی نظیر ہمارے ملک میں کئی اور موجود نہیں جامعات الرشید کی یہ خدمات میرے لئے نئی نہیں میری اس کرموکیشن میں حاضری بے شک پہلی بار ہو رہی ہے لیکن جامعات الرشید کی مختلف سرگرمیاں اس کے مختلف شعبے اور اس کے مختلف کام الحمدللہ میرے علم میں ہیں اور بعض چیزوں میں مفتی صاحب نے اپنی کچھ گبانی کی وجہ سے مجھ سے مشورے بھی کی تو الحمدللہ یہ ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک سے ان ممتاز اداروں میں سے ہے جو اس ملک کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور ترقی پائے یہ مبارک اجتماع جس کا خاص عنوان تقسیم انعامات و اصناد ہے الحمدللہ بڑا مبارک اجتماع ہے اور اس میں حضرات علماء کرام بھی ہیں اور مختلف شعبہ زندگی کی عظیم شخصیات شخصیات فوج سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یونیورسٹیوں سے تعلقات رکھنے والی بھی اور دوسری میدانوں سے متعلق اہم شخصیات الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ جامعہ تررشید کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عطا فرمائی ہے اور جن جن شعبوں میں یہ کام کر رہا ہے جامعہ اشرفیہ کی مدد 65 سال ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جن معاملات کے اندر سبقت عطا فرمائی ہے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی عبد الرحیم صاحب ان کی ساری ٹیم نے جس انداز میں محنت کی ہے میں ان کی کارگزاری سن سن کر حیران رہتا تھا میرا تو مدارش کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن سچی بات ہے جو محنت ان اساتذہ نے کی ہے اس کی مثال نظرنیا ابنائی الطلاب من الخریجین والحاضرین في هذا المحفل المبارک و هذه الامسیت الطیبت المبارکہ میں لوگوں کو آج یہ کہتا ہوں اس مدرسے کو آ کر دیکھیں جس کا نام ہے جامعہ تررشید یہ لوگوں کا پنڈال دیکھیں یہ طالب علموں کو دیکھیں کس طریقے سے آپ جھوٹے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور یہ سب کچھ ان ممالک کی طرف سے ہوتا ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ترقی ہو اور یہاں کے بچے تعلیمی آفتہ ہوں میں سب سے پہلے جامعہ رشید کی اصحادتہ کو مبارک بات پر انسٹر کرتا ہوں انہوں نے اس عظیم تقریب کا اندخار کیا کبصورت شام کبصورت لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جذبے والے لیکن آج کی شام ان جوانوں کے نام جو ادھر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہی بہت ہمارے لئے مقرم ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے میں انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ سکولرز بیٹھے ہیں یہاں پہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا جامعہ رشید کے بارے میں مجھے پہلے بالکل پتہ نہیں تھا ابھی آنے سے پہلے مجھے پتہ چلا اور میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ دینی اور اس کے ساتھ ساتھ موڈرن دنیاوی تعلیم پہ بھی فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو مجھے تو یہاں پہ امید اور روشنی نظر آتی ہے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب نے اس قابل گردانہ اور مجھے دعوت دی یہاں پر میں اپنے آپ کو یہاں پاک آپ سب کے درمیان ایک عجیب خوشی محسوس کر رہا ہوں اس لیے کہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا اس کا میں کچھ عملی مظاہرہ دیکھ رہا ہوں یہ جو جوان نسل میرے سامنے بیٹھی ہے یہ وہ آزاد نسل پیدا ہو رہی ہے یہ وہ ترقی کر رہی ہے جو نہ کسی سے خوف زدہ ہے نہ کسی سے ڈر دی ہے نہ ان کے ذہن میں کوئی شبہات ہیں میں کہا پھر مفتی صاحب کا اور ان کے ذریعے آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں آ کر عملی طور پر دیکھ سکوں یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ ہے اور جس قسم کی ترقی ہی ہے وہ سب کے لیے ایک مثال ہے اس ویڈیو لنک کے ذریعے میں آپ کے درمیات میں آپ کو پا کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جامد الرشید یقیناً اپنی مثال آپ ہے ایک بہت عالی پائے کا ادارہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت تقویت کا باعث ہے کہ جہاں پہ عالی تعلیم اور عالی تعلیم کا مایار اور عالی قدروں کے ساتھ اخلاقی قدروں کے ساتھ اسلامی قدروں کے ساتھ اس کو جاری کیا گئے ہاں تو الحمدللہ آج میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے حضر و کرم سے پاکستان میں بھی اس طرح کے جامعات ہیں جو کہ پاکستان کے حوام کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں اور جو کہ ایک مثالی جو تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اور جس کی اشد ضرورت بھی تھی اس لیے پاکستان کے حصول کے مقاست وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ چیزیں ہیں جو ہماری انفرادی حیثیت میں اجتماعی حیثیت میں بقا کے لئے ضروری ہیں اس کو ہمارے دین کا حصہ بنا دیا اس پہ سواب ہمیں دے دیا اس پہ ہمیں آخرت میں نجات کا وعدہ کر دیا ایک طرف تو جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی سرکروی کا سبب بنتا ہے کامیابی کا سبب بنتا ہے نجات کا سبب بنتا ہے اور دوسری جانب وہ اس دنیا کے اندر ہمیں ایسے ایسے فائدے پہنچاتا ہے کہ جس کا ہمیں تصور نہیں ان میں سے ایک جو تعلیم ہے اسلام کی جو ہمیشہ سے امت مسلمہ کا ایک ایک ضروری حصہ رہی ہے لیکن کچھ صدیوں سے وہ ہم سے نکل گئی ہے وہ تعلیم ہے وفق کی تعلیم جو کہ اسلام اکنامکس کا کارڈنر سٹون ہے مفتی عبد الرحیم صاحب ہماری یونیورسٹی آئے تھے اور انہوں نے انوائٹ کیا مجھے کہنے لگے کہ کس طرح جامعہ تو رشید بھی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل ہو سکتا ہے اور کیسے ایک دن یہ دنیا کی ٹاپ فائی ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں آ سکتا ہے تو میں سوچنے لگا کہ یہ پہلی دفعہ مجھے کسی نے مدارس کی طرف سے آ کے یہ ریکویسٹ کی میں سمجھنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھوٹ ہے وہ کیا آئیڈیاز ہیں جو پیچھے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے کہ آج وہ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ریلیجیس ایڈوکیشن نہیں بلکہ کنٹیمپری ایڈوکیشن کی سائٹ پہ بھی کوئی توجہ دی جائے اور اس کے لیے ہمارے اداروں کی طرف سے جو بھی سپورٹ چاہیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں انتظامیہ جامعات الرشید کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کر کے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع دیا میں سلام کرتا ہوں نہائیت ہی معزز اور محترم علماء کرام کو جو اس ادارے سے اور دیگر اداروں سے منسلک ہیں آج یہاں موجود ہیں مجھے افسوس ہے کہ کبھی ان کے ساتھ درس میں شرکت کا موقع نہیں ملا لیکن میری خوش خسمتی ہے کہ آج اس محفل میں ان کی صحبت حاصل ہوئی ہے میں جامعہ رشید متحدد دفاعہ ہوں یہاں چند لیکچر بھی دیئے ہیں کہ میں نے اس طرح کے ادارے بہت کم دیکھے ہیں یہاں خوبصورت اور خوبصورت لوگ ہیں اتنا خوبصورت ادارہ ہے جو امید ہے کہ یہ بیج بلکہ یہ گلستان جو جانت الرشید نے آباد کیا ہے اس کی بہاریں اس کی خوشبویں اس کے سمرات اس کے برکات اس کے بردوبار پوری دنیا میں پہنچیں گے اور جہاں جہاں لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس کے حجر و سواب میں اس کے صدق جاریہ میں جانت الرشید کے تمام حضرات شریک ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں دل کی گھرائیوں سے جو یہاں سے آج پارہو تحصیل ہو رہے ہیں طلبہ اور خاص طور پر مبارک بات ان کو جنہوں نے انہیں اس زیور سے علم کے زیور سے نواد ابھی جب میں یہاں پہ شام کو آیا اور میں نے جو یہاں پہ محول دیکھا جو منظر دیکھا جو نظم الزب دیکھا یہاں پہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پہ نہ آتا تو شاید یہ میری بہت بدکسلتی ہوتا میرے خیال میں جامیت الرشید ان چند دینی درسگاہوں میں سے ایک درسگاہ ہے جو اس خلیج کو پاٹنے کی نہ صرف کوشش کر رہی ہے بلکہ اس کا عملی ابتدا بھی کر دیا گیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے کنٹرول میں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کا توفہ دیا دنیا کو آخرت کا تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ایسے ادارے بننے چاہیے جس میں ہم میں اس وقت کھڑا ہوں کہ جس میں دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیا جا رہا ہے یقین کریں میں خود تین یونیورسٹیوں کا واششانس لے رہا ہوں لیکن ایسی کانوکیشن میں نے آج تک نہیں دیکھ سارا مطاریسیں اور حمد و سنا اس مالک کائنات کے لیے جس نے آپ لوگوں کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے چن لیا اور یہ اس کا انام ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور اتنا بڑا پندال یہ اتنا بڑا مجمع اور اس طرح اس کو منیج کرنا تو ماشاءاللہ میں آپ سب کو انتظامیہ کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مفتی صاحب کا آپ سب کا جتنے لوگ بھی آئے اور ہم بزنس کومیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے آپ لوگ کے سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ جہاں ہماری ضرورت ہو ہم آپ سے گائیڈ لینز تو لیتے لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں میں موجودہ پریزیڈنٹ ہوں کراچی چیمیر آف کامرس کا اور میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے آج اس عظیم درسگاہ میں مجھے انوائٹ کیا گیا ہے مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہمارے شہر کراچی میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی فرام کر رہا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کی تعلیم کے اندر مغربی تعلیم کے اندر اسلام کی تعلیم کو کلب کر کے بلینڈ کر کے وہ اس لوگوں میں بچوں میں ٹرانسفر کر رہا ہے اور یہ جب تعلیم آئے گی جب اس طرح کا ایٹیٹوڈ ہوگا اس طرح کی آپ کو جب تعلیم ملے گی جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو تو یہ جو بلینڈ کا یہ جو پروڈکٹ پیدا ہوگا یہ اس معاشرے کو جو بے سکونی ہمارے پاس ہے جس تبدیلی کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم لا سکیں گے